قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں جنگ کی سرزمین حسن و عشق، انوار و معرفت اور انوکھی حکمرانیوں کا ایک تاریخی گہوارہ ہے جنگ اور ملتان کے پہلے حکمران ملک کبیر خان نے رضیہ سلطانہ کو تخت دہلی پر بٹھانے میں اہم کردار ادا کیا حضرت مجدد علف ثانی نے بھی جنگ کی سرزمین کو اپنے بابرکت قدموں سے نوازا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی ہو کی گونج نے بھی اس سرزمین کو شاد اور آباد کیا عشق حقیقی کی مہتاب، مائی ہیر بھی جنگ کے ایک گاؤں میں چوچک سیال نامی زمیدار کے ہاں پیدا ہوئی بچی کا نام عزت بی بی رکھا گیا لیکن اپنی عبادت گزاری، ریاضت اور زہد و تقوی کے باعث عوام الناس پیار سے اسے ہیر کے لقب سے پکارنے لگے اس کے ایک مرید کا نام مراد بخش تھا جس کی ذات رانجہ تھی عشق حقیقی کے یہ دونوں پرستار جنگ شہر میں ایک ہی قبر میں آسودہ خاک ہیں وارث شاہ کے رومانی شاہکار ہیر رانجہ کا مائی ہیر کی حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں وارث شاہ خود بھاگ بھری نامی ایک عورت کی محبت میں گریفتار تھا جب ان کے عشق کا راز پاش ہوا تو گھر والوں نے بھاگ بھری کی شادی کہیں اور کر دی اور صاحب حیثت ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی ہاتھ دھو کر غریب وارث شاہ کے پیچھے پڑ گئے محبت کی ناکامی کے غم میں ڈوب کر اس نام مراد عاشق وارث شاہ نے اپنا وہ شاہکار تصنیف کیا جس میں وقت کی ایک عارفہ اور پاکباز خاتون یعنی عزت بی بی عرف مائی ہیر ان کے کلم کی عزت میں آ کر عشق مجازی کا ایک لازوال کردار بن گئی مرزا صاحبہ کا خون چکا ڈراما بھی اسی علاقے میں رونما ہوا میں نے وہ چھوٹی سی مسجد بھی دیکھی ہے جہاں مقامی روایات کے مطابق صاحبہ دن رات سربہ سجود ہو کر اللہ کے حضور مرزا کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی تھی اٹھارہ ہزاری میں مکتوم تاجد دین کا مزار ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ چور ڈاکو مزار کی حد میں آ کر اندے ہو جایا کرتے تھے اسی طرح بھوانہ کے نسدیک حافظ برخوردار متفون ہیں جن کے جلال کا اب بھی یہ عالم ہے کہ چور ڈاکو اور مجرم ان کے مزار کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں اس علاقے میں چوری کی واردات پر مشتبہ شخص کی پاک دامنی کے فیصلے کا یہی فیصلہ رائج ہے کہ وہ حافظ برخوردار کی کنڈی کو ہاتھ لگا دے اصلی چور اور مجرم ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ باور کیا جاتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والا سخت ذہنی اور جسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے میں فروری 1951 میں جھنگ میں ڈپٹی کمیشنر کا چارج لینے پہنچا اپنا واحد سوٹکیس اور بستر لے کر ریلوے سٹیشن پر اترا اور ایک تانگے میں سوار ہو کر ڈاک بنگلے آ گیا خان سامہ اور چوکیدار نے ناک سکیڑ کر مجھے گھورا اور دونوں نے بیق زبان دھتکار کر کہا جاؤ جی جاؤ بڑے آئے ڈاک بنگلے میں ٹھہرنے والے بنگلہ نئے ڈپٹی کمیشنر بہادر کے لیے ریزرو ہے جی میں تو آیا کہ انہیں بتا دوں کہ میں ہی یہاں کا نیا ڈپٹی کمیشنر ہوں لیکن خان سامہ اور چوکیدار کے تیور دیکھ کر مجھے ایسا کرنے کی جورت نہیں ہوئی میں نے کسی قدر لجاجت سے خان سامہ سے پوچھا کیا میں یہاں سے ایک ٹیلی فون کر سکتا ہوں کہاں کرنا ہے خان سامہ نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا دی جی صاحب کو میں نے کہا خان سامہ اور چوکیدار نے زور کا کہکہ لگایا میری مزید منت سماجت پر انہوں نے ڈی سی کے پی اے اللہ دتہ صاحب کے ساتھ فون ملا دیا میرا نام سن کر اس نے فون فوراں سرور صاحب کو دے دیا سرور صاحب نے حیرانی سے پوچھا آپ کب آئے ابھی آیا ہوں کیسے آئے ریل گاڑی سے اسٹیشن سے کیسے آئے تانگے پر لہول ولا قوت بھائی صاحب خبر تو دے دی ہوتی ہم لوگ اسٹیشن پر آپ کا شاندار استقبال کرتے چند لمحوں بعد سرور صاحب تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ ہی نظارت کے عملے کا ایک جمع غفیر بھی آ نازل ہوا سب لوگ میرا سامان ڈاگ بنگلے میں سجا کر رکھنے کے لیے مسترب تھے لیکن میرے سامان میں ایک معمولی سا سوٹ کیس اور بستر دیکھ کر وہ سب مایوس ہو گئے موسیقی 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 موسیقی